ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بڑھ اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایے کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرے حرف پہ تلاوت کا خود مفہوم کیا اور تلاوت کے ہم ترجمہ انگریزم کر دیتے ہیں ریسیٹیشن تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے تلاوت کے مہنی پیشے پیشے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بلکل پرائید تھے کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں گے بھی سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور اس پر تو کھلو کھلی حادث موجود ہے ابو دعوت میں حضور اعکم سے سمجھنے کے یا عبادر لائن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من ان تسلی مئت رکع اے ابو ذر اگر تو صبح اس وقت اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں سمجھ کے پڑھ لیں تو یہ تیرے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ تُو سو رکعت نماز نفل پڑھے عجیزہ نے درامی ادھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لئے سورہ فاتحہ چاہیے اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی سات آیتیں یہ ہیں کم از کم تین آیتیں اور چاہیے تلاوت اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی بغیر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی تحلیل بھی تکبیر بھی درود بھی دعا بھی سلام بھی فرمایا کہ سو رکعتیں جن میں کے کم از کم ایک ہزار آیات کی تلاوت ہو ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے